السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک نیو ریسی پی سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے فائنل لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو یخنی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بازار سے کئی گناہ بہتر آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئی لے دیا اس میں میں نے دو عدد پیاس ڈال دیئے پیاس کا کلر چینج کر لیں گے پوری طرح سے پیاس کا کلر چینج کریں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے تو دو منٹ ویٹ کرتے ہیں دو منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر تقریباً چینج ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ ثابت مسالے ڈالیں گے بڑی لائچی ڈالیں گے دارچینی کا ٹکڑا بادیان کے پھول ثابت دھنیا لانگ ٹھیک ہے کالی مرچیں اور زیرا یہ تمام ثابت مسالے اس میں جائیں گے کیونکہ ہماری چوہے یخنی ثابت مسالوں کے بغیر نہیں بنتی تو اسی لئے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ایٹ کرنا ہے بہت زبردست طریقے سے مسالے کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب میں نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ادرک لیسن کی خوشبو آنے تک اس کو پکاتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے تو دو منٹ ویٹ کرتے ہیں ادرک لیسن کی خوشبو آنے تک ادرک لیسن کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اور ماشاءالہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ پیاس بھی ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن ٹھیک ہے تقریباً آدھے کلو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اتنا میں نے چکن لے دیا ہے اچھی طرح سے کلرچیں اچھونے تک پکائیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے دو منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلرچیں اچھونے لگ گیا ہے بہت زبردست طریقے سے اب ہم اس میں باقی کے مسالے ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر، ہلتی پاوڈر، ہسپیزائی کا نمک اور سفید مرچیں یہ چار چیزیں صرف آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنی ہے ہلتی آپ لوگوں نے اس میں ضرور ایڈ کرنی ہے اس سے زبردست یکھنی کا کلر آئے گا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تو اچھی طرح سے میں نے اس کی بھنائی کر دی آئل اوپڑ آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے چکن کی بھنائی ہو چکی ہے اب آپ لوگوں نے اس میں پانی کافی زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ اس نے چالی سے پچاس منٹ پکنا ہے تو میں اس میں پانی تقریباً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ڈال دیا ٹھیک ہے پانی میں نے اتنا ڈال دیا اور چالی سے پچاس منٹ تک ہلکی آنچ میں پکائیں گے اس کے بعد چلیں گے فائنل لک کی طرف چالی سے پچاس منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یکھنی ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آئل کی تہہ اوپر بن جاتی ہے مطلب ہماری یکھنی تیار ہے تو چلتے ہیں فائنل لک کی طرف فائنل لک آ چکی ہے یکھنی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بہت ہی زیادہ امیزنگ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ کل نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ